اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں سید شفیق اتاری امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ناظرین پچھلے سبق میں ہم نے حروف مفردات کے بارے میں ہم نے پڑا تھا اور کچھ حروف ہم نے ادا کیے تھے اور بقیہ جو حروف رہ گئے تھے وہ انشاءاللہ آج ہم ان کو پڑھیں گے تو ہم جو پچھلے سبق میں حروف پڑھے تھے ان کو بھی دہرا لیتے ہیں اور آگے والے حروف بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو حروف مفردات انتیس ہیں علیف سے لے کر یا تک تو یہ انشاءاللہ آج ہم یہ سارے مکمل پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف با تا سا جید حا خو رو دل رو ز تو اس حرف کو پڑھتے ہوئے سیٹی کی طرح کی تیز آواز نکلتی ہے ز ز سین شین ناظرین ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کسی حرف کو پڑھتے ہوئے ناک میں آواز نہیں جانے چاہیے غنہ پیدا نہیں ہونا چاہیے جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں سین شین تو ناک میں آواز جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو پڑھیں گے سین شین ساد داد تو رو رو اس کا مخرج جہاں سے ہم نے پڑھا تھا سا لال اسی جگہ سے اسی مخرج سے رو پڑھیں گے رو عید یہ حلق کے درمیان سے یہ پڑھا جائے گا عید غید فا فا قاف قاف لاب اس کو لام نہیں پڑھیں گے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی غنہ پیدا نہیں کرنا بلکہ لام پڑھیں گے می اس کو بھی پڑھتے ہوئے می کر کے نہیں پڑھیں گے ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے تو اس کو یوں پڑھیں گے می نون اس کو بھی نون کر کے نہیں پڑھیں گے ناک میں آواز نہیں لے کے جانی بلکہ نون یہ پڑھیں گے وا ہا ہمزہ یا ایک بار پھر یہ ہم پڑھ لیتے ہیں آلیف با تا فا جیب ہا خو دال دال را زا سید شید صاد ضاد طا ضا عید غید فا فا قاف کاف لام میب نون نون و ہا ہمزہ یا تو ناظرین آج ہم نے حروف مفردات پڑھے تو یہ بنیاد ہے پورے قرآن پاک کی تو لہذا یہ حروف مفردات روزانہ اس کی جتنا وقت ملے اس کو بار 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 پڑھ کر مشک کر کے پریکٹس کر کے ان کو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی ہمارے پڑھنے میں انشاءاللہ نکھار پیدا ہوگا اور درستگی ادائیگی اس کی درست ہوگی تو اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بے جاہِ نبی الامین وصل اللہ تعالی رہی و سلم